لیٹس اپلیٹ کے لیے ہمارا پاک فورس چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملکی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد عرفان پاک فورس ٹیم کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ویب ڈیویلپمنٹ کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج کا جو لیکچر نمبر ایٹ ہے اس میں ہم ایس ٹی ایم ایل ٹیبل کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ایک اور بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کومیٹس بکس میں اپنا کوئسٹن کریں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ اپنی رائے ضرور دیں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے لنک آپ کو دیے جا رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو لیکچر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پچھلے جو لیکچریں وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو بیسک کنسیپٹ کلیئر ہسکے یہ ٹیٹوریل سیریز بگنر کے لیے جو نیو ہے جو کچھ نہیں جانتے جو ویب ڈیویلپمنٹ کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ٹیٹوریل بنا رہا ہوں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری حوصلہ افضائی ضرور کریں اور میرے ساتھ سپورٹ بھی کریں میں اپنے پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو ٹیٹوریل میں آپ کو کمپلیٹ ویب ڈیویلپمنٹ سکھا دوں میرے پاس جتنا علم ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کوئی اچھی رہنمائی کر سکوں پھر بھی آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اپنا کومنٹس لازمی کریں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے ٹیبل اس چیز کہتے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹیبل بنایا ہے میں نے اور اس میں دیکھیں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ روز بنی ہوئی ہیں اور کالم ہے ان میں اوپر نیم ہے فادر نیم ہے کلاس ہے سیکشن ہے اس کے بعد نیم ہے فادر نیم کلاس دی ہوئی ہے اور سیکشن دیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں ٹیبل اگر ہمارے پاس ایک نوٹ بک ہو ابھی کمپیوٹر کو اپنے مائٹ سے نکال لیں اگر ہمارے پاس ایک نوٹ بک ہو تو اس پہ ہم ٹیبل کیسے بنائیں گے میں ادھر سے پینٹ اوپن کرتا ہوں پینٹ اوپن کرنے کے بعد میں ایک یہاں پہ ایک شیپ ڈرا کرتا ہوں یہ میں نے ایک شیپ ڈرا کی اور اس کو ادھر سے میں ریموو کر دیتا ہوں اگر ہم کوئی ٹیبل بنانا چاہیں تو سب سے پہلے اس طرح کی ایک شیپ ڈرا کریں گے بنائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد اس میں ایک رو بنائیں گے تو میں ادھر ایک رو بنا لیتا ہوں یہ رو ہو گئی اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد اس میں ہم کالم بنائیں گے ایک کالم ہو گیا یہ دو کالم ہو گئے یہ تین ہو گئے اور یہ چار ہو گئے جو سٹیپ ہے نا ان کو مائنڈ میں رکھیں میں دوبارہ کرتا ہوں کنٹرول زی 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 سب سے پہلے ہم اس طرح کی ایک شیپ ڈرا کریں گے نوٹ بک پہ ابھی کمپیوٹر کو مائنڈ سے نکال لیں تو کیا کریں گے ہم پہلے یہاں پہ ایک رو بنائیں گے رو بنانے کے بعد ایک کولم دو کولم تین کولم اور چار کولم اس طرح سے ہم اپنا ٹیبل بنائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اگر ہم نیچے ایک اور رو بنانا چاہیں جس طرح سے یہ میں نے بنائی ہے نیم کی اور یہ جو ڈیٹا ہم نے انپوٹ کرنا ہے اوپر ہم نے ہیڈنگ دی ہے اور نیچے ہم نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس کے لئے ایک اور اور یہاں پہ ایک رو بنائیں گے سٹیپ کو فالو کر دے جائیں جو میں سٹیپ ابھی اپلائی کر رہا ہوں اس کے بعد کیا کریں گے پھر یہاں پہ ایک کولم بنائیں گے کتنے کولم بنائیں گے اسی کے حساب سے بلکل سیم اسی کے حساب سے بنائیں گے جس طرح اوپر بنائے ہیں یہ میں نے اسی کے حساب سے برابر برابر کولم بنا دیئے اب پھر ہمیں ایک اور رو بنانی ہو پھر یہاں سے ہم یہ کھینچیں گے اور پھر اس طرح ایک کولم بنا لیں گے یہ میں نوڈ بک کی بات کر رہا ہوں جو رف مل کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب اس طرح جتنے بھی ہم یہاں سے رو بناتے جائیں کولم بناتے جائیں تو یہ رو ہو گئی اس کے بعد اس کے اندر اس طرح کالم ہو گئے اوکے پھر یہ ایک رو ہو گئی اس کے اندر پھر یہ ایک کالم ہو گئے اس طرح ہم چلتے جائیں گے اور انڈ میں یہاں سے یہ بنا دیں گے پھر ادھر سے ایک کالم بنا لیں گے اگر پھر ہم نے بنانی ہو تو پھر ایک رو بنائیں گے اور پھر ادھر کالم بنائیں گے اگر پھر بنانی ہو اگے تو یہاں پہ رو بنائیں گے اور نیچے پھر کالم بنائیں گے تو یہ خود بخود بنتی جائے گی اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ابھی راف عمل بنا رہا ہوں میں نوڈ بک پہ تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل بن گیا سیم انہی سٹیپ کو ہم فالو کریں گے اور ایچ ٹی ایمل کی مدد سے ہم ایک ٹیبل بنائیں گے دکھاتا ہوں کیسے میں اس کو منیمائز کرتا ہوں ویڈیو لیکچر لمبا ہونے والا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے جس نے نہیں دیکھنا جس کی ایم بی ختم ہو رہی ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر سیکھنا چاہے تو سیکھیں نہیں سیکھنا چاہتا تو اس کی مرضی میرا کام ہے آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کرنا یہ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ٹائم کو نہیں دیکھنا پڑتا ایم بی کو نہیں دیکھنا پڑتا اوکے ہو گیا اب میں اپنی فائل اوپن کرتا ہوں یہ جو میں نے اولڈ فائل بنائی تھی اس میں جو دیکھیں میں نے ٹیبل بنائے تھا تو اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں اس کے بعد میں ایک نوٹ پیڈ کی فائل اوپن کرتا ہوں نوٹ پیڈ اوپن کرنا آپ کو آتا ہوگا اب اس کو پکڑ کر میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں سے میں نے ایک ٹیبل وغیرہ بنایا تھا تو اس کو میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں یہ دیکھیں پچھلی ہماری پکچر ہوگی اس کو میں سیو کرتا ہوں کنٹرول ایسے اور اس کو ریفریش کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے ٹیبل گیا اب ہم نے کیسے مطلب اس میں پینٹ میں کام کیا میں اس کو دوبارہ یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں اور اب ساتھ ساتھ میں ٹیبل بناتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایسٹی ایمل کے ساتھ پریکٹیکل بھی کرتے ہیں ادھر سے پہلے میں ایک اس طرح سے شیپ ڈرا کروں گا اوکے ہو گیا تو ٹیبل میں یہ چیز ریموو کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی یہ میرے پاس شیپ تھی اگر ہم نوٹ بک میں بناتے تو اس طرح نہ بناتے تو اس کو میں نے ریموو کر دیا تو یہ جو ابھی حصہ بنایا ہے سب سے پہلے اس کو ہم ایسٹی ایمل میں بنائیں گے کیسے بنائیں گے یہاں پہ ہم ایک ٹیگ لکھیں گے ٹیبل یہ ٹیبل کا ٹیگ ہو گیا اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ٹیگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بند بھی کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو بند کر دوں گا یہ میں نے بند کر دیا اب اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں نیچے لے کے آتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہ جو حصہ ہم نے بنایا ہے یہ حصہ ہم نے کوڈنگ کی مدد سے بنا لیا ہے اب کیا کریں گے اب ہم اس میں ایک روڈ را کریں گے یہ ہو گئی رو اوکے تو ایس ٹی ایمل میں بھی ہم ایک روڈ را کریں گے رو کیسے درا کرتے ہیں رو کا ٹیگ ہے ٹی آر اوکے یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں مائنڈ میں بٹھا لیں جیسے آپ کو مناسب لگے اب دیکھیں ہم نے ٹی آر لگایا اب ٹی آر کو بند بھی کرنا ہے میں ادھر سے ٹی آر کو بند کر لیتا ہوں اب ہماری یہ رو جو ہے وہ لگ گئی ہے ایس ٹی ایمل میں اب کیا کرنا ہے اب یہاں پہ کولم دینے ہیں ایک کولم ہو گیا کس کے اندر دیا رو کے اندر دیا رو کے باہر نہیں گئے ہم نیچے نہیں گئے بلکہ رو کے اندر ہی رہے ہم تو اس لیے ادھر بھی ہم رو کے اندر ہی رہیں گے تو اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں یہ نوڈ پیڈ میں میں اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ مجھے صحیح طرح سے یہ چیزیں سمجھ جائیں یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹی آر اب ٹی آر مطلب رو رو کے اندر ہم نے یہ ڈیٹا اینپورٹ کرنا ہے کالم لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ٹی آر کے اندر چلے گئے اب یہاں پہ ہم نے ٹی ڈی لگانا ہے کولم لگانا ہے تو اس کا جو ٹیگ ہے وہ ہے ٹی ڈی اب یہ ٹیگ لگ گیا اب اس کو بند بھی کرنا ہے تو میں یہاں پہ بند بھی کر لوں گا بند کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا تھا یہ طریقہ ہوتا ہے بند کرنے کا اب اس کے اندر جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ٹیکس لکھنا ہو تو پھر اس کے اندر جائیں گے لہٰذا ابھی اس کے اندر نہیں جا رہے ہیں اس کے باہر ایک اور کولم بنا رہے ہیں یہ کولم ہو گیا تو پھر ہم ایک اور کوڈ لکھیں گے اس کے آگے بنانا ہے کولم تو اس کے آگے چلے جائیں گے اور یہ کولم بن گیا اب اگر پھر یہاں پہ ایک اور کولم بنانا ہے تو یہ کولم بن گیا یہ کولم اور پھر ہم یہاں پہ ایک اور ٹی ڈی لکھیں گے ایک اور ٹیگ دیں گے کولم کا یہ کولم کا ٹیگ ہو گیا اب امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ ٹیبل ہم نے بنایا اس کے اندر میں ہم نے ایک ٹی ایر لگائی ایک لگائی اس کے اندر ہم نے یہ تین کولم بنا لی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین اور چار یہاں پہ چار بن رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ تین ٹی ڈی لگائے ہوئے تو ہم ایک اور ٹی ڈی بھی لگا لیں گے تو یہ چار بن جائیں گے یہ چار بن گئے اوکے ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہو تو اس کے اندر لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے نا اس کے اندر لکھیں گے نا ٹیکسٹ تو میں یہاں پہ ٹیکسٹ لکھتا ہوں یہاں پہ نیم نیم ہو گیا یہ دیکھیں یہ نیم ہو گیا اس کے بعد کنٹرول سی کنٹرول وی کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور نیم ہو جائے گا کنٹرول وی یہاں پہ ایک اور کنٹرول وی یہاں پہ ایک اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اب میں یہاں پہ ایک اور یہاں پہ نیم بھی انپٹ کر لیتا ہوں کیسے کروں گا میں جاؤں گا یہاں پہ لکھوں گا نیم اوکی ہو گیا یہاں پہ بھی نیم لکھ لوں گا یہاں پہ بھی نیم لکھ لوں گا ادھر بھی نیم لکھ لوں گا یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ میں نے خود کیے ہوئے ٹیپ پریس کیا ہوا تھا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں خوبصورتی کے لئے تاکہ کوڈ کی ہمیں سمجھ آسکے صحیح طریقے سے اور اگر میں اب اس کو سیو کروں سیو کرنے کے بعد اگر میں اس کو ریفریش کروں بروزر کو تو یہ دیکھیں ہمارے نیم ترتیب سے آ رہے ہیں لیکن ہم نے یہ ٹیبل بنایا تھا اس میں یہ چیزیں یہ بورڈری سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بورڈر ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ادھر ہمیں نظر نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے تو اس کا سائز ہم بڑا کریں گے جس طرح یہ فاؤنٹ کا سائز ہم نے ڈیفرڈ دیکھا تھا کہ اس کا فاؤنٹ سائز ہے اسی طرح جو یہ بورڈر ہوتا ہے اس کا ڈیفرڈ سائز ہوتا ہے زیرو تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم اگر اس کو ایک کر دیں تو ہمیں یہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اب ہم جاتے ہیں ٹیبل کے اندر اور ایک اٹریبیوٹ لکھتے ہیں بورڈر کیونکہ مکمل ٹیبل کو دینا ہے اس لئے ہم ٹیبل کے اندر گئے ٹیبل پھر وہی طریقہ اس کا ایک اٹریبیوٹ ہے تو کتنا دینا ہے ایک کنٹرول ایس پگزل میں دینا ہے کنٹرول ایس اور دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے یہ نہیں آتا ہے یہ دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نیم چینج کر لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے نیم دیا تھا تو یہاں پہ دیں گے فادر نیم فادر نیم یہ فادر نیم ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ کلاس ہو گئی کلاس ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ سیکشن یہ سیکشن ہو گیا کنٹرول ایس کرتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چینج ہو گئے اب ہم نے اس کے نیچے ایک اور رو دینی ہے اور ایک ٹیبل بنانا ہے کیسے بنائیں گے پھر وہی پروسیس یہاں سے پہلے ایک رو لیں گے اب اس رو کے نیچے آگے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں کر رہے اس لیے یہ جو رو ہے ٹی آر اس کے ہم آگے سٹارٹ کریں گے یہاں پہ لکھوں گا ٹی آر اب اس کو بند بھی کرنا ہے تو میں بند بھی کر دیتا ہوں یہ ٹی آر یہ ہو گیا اب اس کے نیچے کتنے کولم بنانے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہم نے چار کولم بنانے ہوئے ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا تو اب یہ چار کولم بن گئے اب یہاں پہ بھی میں چار ٹی ڈی لکھوں گا یہ ایک ٹی ڈی ہو گیا اس کو بند بھی کر دیا اب اس کی چار ٹی ڈی بناوں گا دیکھیں یہ کیسے بنتے ہیں یہ دو کولم ہو گئے یہ تین کولم ہو گئے اور یہ چار کولم ہو گئے اب دیکھیں ویسے ترتیب کے ساتھ یہ چار اور یہ چار اب یہاں پہ نیم کیا تھا پہلے والے پہ ہم یہاں پہ نیم دے دیں گے اکتر اور فادر نیم کیا دے دیں گے اکبر اس کے بعد یہ تھارڈ نمبر پہ یہ جو تھارڈ نمبر پہ کلاس آ رہی ہے یہاں پہ کلاس دے دیں گے میٹرک اس کے بعد یہ سیکشن آ رہا ہے تو نیچے والے میں دے دیں گے دو ہزار انیس کنٹرول ایس اوکے آپ یہ دیکھیں دو رو بن چکی ہیں اب میں کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے اور اضافہ ہو گیا ہے اوکے اسی طرح ہم جتنی رو بنانا چاہیں وہی پروسیس ہوگا اگر میں اس طرح کر لوں اس کو میں کوپی کر لوں کوپی کرنے کے بعد اس کے نیچے پیسٹ کر دوں تو کوئی فرق پڑے گا کنٹرول ایس کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کتنے رو بنے دیکھیں دو اور ایڈ ہو گئے اب میں ان میں چینجنگ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ رو ہو گئی ایک یہ رو ہو گئی یہ تو بھی چھوٹی فائل ہے لیکن جب بڑی ویب سائٹ ہوتی ہے اس میں کافی سارا کوڈ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ان چیزوں کو بھی سول کرتے جائیں گے یہ ایک دو رو ہو گئی یہ تیسری رو ہو گئی اس میں بھی ہم نے ایک اور نیم دے دینا ہے یہاں میں دے دیتا ہوں اکرم فادر نیم فادر نیم سلطان کلاس دے دیتا ہوں ایفے سیکشن دے دیتا ہوں دو ہزار انیس اوکے نیچے بھی وہی کام کرنا ہے اس کا نیم رکھ دیتا ہوں شہزاد فادر نیم رکھ دیتا ہوں فادر نیم اکبر میٹریک دو ہزار انیس کنٹرول ایس کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا یہ دیکھیں بلکل اوپر نیم آ رہا ہے فادر نیم آ رہا ہے سیکشن آ رہا ہے اور ایک بار نوٹ کریں یہ بلکل چھوٹا آ رہا ہے تو اسے بڑا کیا سے کریں گے بڑا کرنے کے لیے ہم نیکسٹ ٹیٹوریل میں ڈسکس کریں گے ابھی تک اتنا ہی کیونکہ ابھی اس کی پریکٹیکل کریں آپ اس کی پریکٹس کریں اسی طرح کہ آپ کوئی ٹیبل وغیرہ ڈھونڈ کے اپنا پریکٹیکل کریں اور اپنے کوڈ کو اپنے مائن میں بٹھائیں کسی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے کوشش تو پوری کیا کہ گائیڈ کر سکوں مکمل رہنمائی کر سکوں اب یہ ٹیبل ہے اس کا ایک اٹریبیوٹ ہے بورڈر اس کے اور بھی اٹریبیوٹ ہیں تو میں ابھی اس کلاس میں نہیں بتانا چاہتا آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں نہیں آئی تو ڈس لائک کریں اور اگر کسی قسم کو کوئی سوال ہے کوئیسٹن ہے تو کمیٹس بوکس میں اپنا کوئیسٹن لازمی دیں میں تب تک کے لئے اسلام علیکم